جائیں دوستو وندے مادروں گیان رفی مسجد کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور یہ فیصلہ مسلم پخش کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے جو گلگتار پلیسز آف ورشپ کو لے کر بات کر رہے تھے لیکن ہندو پخش نے بھی جو کیس لگایا دراصل وہ پلیسز آف ورشپ کو بدلنے کے لیے نہیں تھا بلکہ کسی ایک جگہ پر پوجہ کے عدھکار کو پرابت کرنے کے لیے تھا گوری شنکر کی پوجہ کے لیے یہاں پر پوری یاچکہ لگائی گئی تھی جس کو کے لیے کر ویڈیو سروے کروایا گیا لیکن سروے میں جو کھلاسیں ہوئے اس کے بعد یہ پورا معاملہ ہی بدل گیا ہے شیولنگ جیسے ہی ملا وہاں پر چیزوں کے سمیقران بدلنے لگے وضو کھانے کو جہاں پر کی شیولنگ ملا ہے اس جگہ کو سیل کر دیا گیا اور بھی کافی سارے ڈیولپنٹ ہوئے ہیں تو جب ہم ویڈیو میں جان لیتے ہیں کہ کیا کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں اس پورے تحقیقات والے معاملے میں اور کیا کچھ کہا ہے سپریم کورٹ نے آج سپریم کورٹ میں گیانواپی مسجد کو لے کر سنوائی ہوئی اس پورے معاملے پر کورٹ نے اپنے رکھش بھی اسپشٹ کر دیا یہاں پر دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ گیانواپی مسجد کا مسئلہ ورطمان میں تین اطالتوں کی چوکھٹ پر دستک دے چکا ہے جس میں الہاباد ہائی کورٹ وارانہ سی اور اب سپریم کورٹ بھی اس میں شمار ہو چکا ہے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہندو پکش کی اور سے کورٹ میں دو سو چہتر پنیوں کا حلف نامہ بھی داخل کیا گیا تھا یہاں پر ہندو پکشوں کی اور سے حلف نامہ داخل کیا جا چکا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ چرچا بھی چل رہی ہے وہی نیا ادھیش نے جسٹس چندرچوڑ کی اگوائی والی تین ججوں کی پیٹھ سب سے پہلے ساوی پکشکاروں کے وکیلوں کے بارے میں جانا اس کے بعد آلڈر سات کے نیم گیارہ کے بارے میں جسٹس چندرچوڑ نے بتاتے ہوئے کہا کہ ایسے معاملوں میں جلہ نیا ادھیش کو ہی سنانا چاہیے سپریم کورٹ کے نیا ادھیش نے کہا کہ جلہ جج کے پاس پچیس سالوں کا نبھا ہے لہذا سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ جلہ جج اس پورے معاملے کی سنوائی کرے وہی مسلم پکش وکیل نے کہا کہ اس طرح کے مسئلے سماج میں عویوستہ پیدا کر سکتے ہیں مسلم پکش وکیل نے کہا کہ اس طرح کے مسئلے سماج میں کافی زیادہ غلط طریقے سے دیکھے جاتے ہیں سی ایس ویدرنات نے کہا کہ دھارمی کی ستیتی اور کیریکٹر کو لے کر جو ریپورٹ آئی ہے جلہ عدالت کو پہلے اس پر وچار کرنے کیلئے کہا جائے جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ ان کو نردیش نہیں دے سکتا کیسے سنوائی کرنی ہے ان کو اپنے حساب سے کرنے دیا جائے ادھر مسلم پکشے دورہ لگتار پلیس آف ووشپ ایٹ کا حوالہ دیا جا رہا تھا وہی مسلم پکشہ کہنا تھا کہ اس فیصلے کا دورگامی اثر ہوگا اس لیے آج ہی عادیش کی مانگ کرتے ہیں مسلم پکشے سنوائی کی مانگ کو رد کرنے کی مانگ بھی کرتے رہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سماج میں کافی زیادہ دکت پیدا کریں گے کوٹ نے کہا کہ یہ تیہ کرنے کے لیے کہ جانچ کمیشن کی نیوکتی کا آدیش صحیح تھا یا نہیں اس بارے میں ایک پینل نیوکت کیا جا سکتا ہے لیکن جس چان ہم انترم آدیش جاری رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آدیش جاری ہے مسلم پکشکاروں کے وکیل حجیفہ احمدی نے کہا کہ اب تک جو بھی آدیش ٹرائل کورٹ دورہ دیے گئے ہیں وہ ماحول خراب کر سکتے ہیں کمیشن مانانے سے لے کر اب تک جو بھی آدیش آئے ہیں اس کے ذریعے دوسرے پکشکار گل بڑ کر سکتے ہیں اسٹیٹس مطلب کی یہ تھا ستی جو وہاں پر ہے اسی کو بنایا رکھنے کی بات کی جا رہی ہے مدر یوپی سرکار نے اپنی دلیل میں مسلم پکشی اس دلیل کو علیت بتایا جس میں کہا گیا ہے کہ مسجد میں نماز کے دوران وضو کی وستان نہیں تھی مسلم پکشی وکیل اور یوپی سرکار کے وکیل کے بیچ ہوئی نوک جوک بھی دیکھنے کے لیے حملی یوپی سرکار کے وکیلوں نے مسلم پکشی کے اس دلیل کو سرے سے خارج کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ مسجد میں نماز کے دوران وضو کی بلکل بھی وستان نہیں تھی وہی مسلم پکشی وکیل نے کہا کہ پلیسز آف ورشیب ایک کے تحت آپ کسی بھی دہار میں کے سل کو نہیں بدل سکتے ہیں ہندو پکشی نے کہا کہ اس سے پہلے یہ مدہ اٹھایا جا چکا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مدہ مالکانہ نہیں بلکہ پوجہ کے دکار کا ہے سپریم کورٹ نے اصاف کیا کہ یہ پورا معاملہ جلہ جج کو سوپ جائے گا کیونکہ وہ اس میں کافی ایکسپیرینسڈ ہیں انبھوی جج اس معاملے پر اپنے انبھو کے ادھار پر سارتک فیصلہ دے سکتے ہیں ادھر مسلم پکشی اور سے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ سروے کے دوران پر آپت ہوئی شیولنگ نہیں بلکہ فوارہ ہے اس کے ساتھ ہی ہندو اور یوپی سرکار کے وکیل نے کہا کہ اس معاملے کی سنوائی سوموار یا منگلوار کو کر لیجئے تب آگامی دنوں میں سپریم کورٹ میں گریش مکالین اوکاش بھی ہونے جا رہا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کورٹ میں اس مدے پر کب تک سنوائی ہوگی اب مسلم پکشی کہنا ہے کہ اگر گریش مکالین اوکاش کے اوپراند سنوائی ہوتی ہے تو حضو کھانے کو پہلے جیسے ستھی میں رکھ دیں لیکن یوپی سرکار کے وکیل نے اس کا ویروت کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس معاملے پر بحث کر رہے ہیں لیکن ہمیں وستو چتی کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے ایسے میں ابھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی فیصلہ دے پائیں اس کے بعد ہندو پکشکارہ کہنا ہے کہ آپ سروے سمبندت رپورٹ پڑھ لیجئے آپ اس پورے معاملے سے اوگت ہو جائیں گے وہیں مسلم پکش نے بھی کمیشن بنا جانے کا ویروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس مسلم پر کمیشن بنانی ہی نہیں چاہیے تھی ادھر سپریم کورٹ نے پورے معاملے کی سنوائے جلہ جج کو ٹرانسفر کر دیا ہے بتا دیں کہ سپریم کورٹ لگتار اس بات کی پیروی بھی کر رہا تھا اسی جلہ جج کو ہی اپنے انبھف کے ادھار پر سننا چاہیے تب تک کے لیے آگامی آٹھ ہفتوں تک انترم آدیش تک جاری رہے گا جب تک کی سبھی جلہ جج کے سامنے اپنے پکش نہیں رکھتے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آگامی آٹھ ہفتوں کے اپراند جلہ جج کے سامنے سارے ستتھے پرستت کیے جا چکے ہوں گے وہیں کورٹ نے کہا کہ وضو کی ویوستہ کی جا چکی ہے کورٹ نے جلہ دیکاریوں کو بھی اس اندر میں ویشش ویوستہ کرنے کے نردیش دیا ہے وہیں اس پورے مسئلے کی سنوائی جلائی کی دوسرے ہفتے میں ہوگی تب تک مسلم سماج کی سبھی آشنگکاؤں کو سمدھان کیا جائے گا وہیں معاملے کو نشلی عدالت کو بھیج دیا جائے گا جولائی کے دوسرے ہفتے تک نشلی عدالت کے نردیش پر روک رہے گی وہ در سپریم کورٹ نے بھی مسلم پکشوں کو صاف کہہ دیا ہے کہ آپ جلاجج کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں تو یہاں پر مدے کی بات یہ ہے کہ مسلم پکشوں یہاں پر بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ اب اس کیس کی سنوائی ورانسی کے کورٹ میں ہی ہوگی اور ان کو پہلے وہاں پر اپنی بات کو صدق کرنا پڑے گا میرے سیڈیو فرالتنا ہی جائے ہن جائے بھارت